نمشکار سواگت ہیں آپ کا سماچار کیری ہندی نیو چینل میں اور ہریانہ کے کروچھتر جلے کے پیپلی میں کسان ریلی کے دوران پولس دوارہ کیے گئے لٹھی چارج سے کسان آکروسٹ ہیں گسے میں ہیں اور اب کسانوں نے سرکار سے آر پار کی لڑائی کا من بنا لیا ہے کسان نیتاوے ہریانہ پردیس بھارتی کسان یونین کے پردیس دیکھ سردار گرنام سنگھ چڑونی نے چلنج کیا ہے کہ سرکار کسانوں کی باتوں کو مانے ورنہ چودہ ستمبر کو پرتیک جلہ مکھیلے پر دھرنا پردرشن کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی یہ دی سرکار کسانوں کی مانگیں نہیں مانتی ہے تو بیس تاریخ کو پورے ہریانہ پردیس میں چکا جام کر دیا جائے گا گیات ہو کہ دس ستمبر کو ہریانہ کے کروچھتر جلے کے پیپلی میں آئیوجیت کسان ریلی کے دوران ہائیوے جام کرنے کے اپرانت پلس نے کسانوں پر لاتھی چارج کر دیا تھا جس میں کسانوں کو چوٹے آئی تھی اور کسان لگا تار اپنی مانگوں کو لے کر کے سرکار کے سمک سپنا پکس رکھتے آئے ہیں اور اب جو کندر سرکار دوارہ تین ادھیدیس جاری کیے گئے ہیں ان کے ویرود میں کسان لامبند ہوتے نظر آئے ہیں ویبن راجنیتک دلوں کے نیتاؤں نے آج پرمختہ سے کسانوں کے حط میں اپنے بیان دیے ہیں اور سرکار کو چیتانی کا کام کیا ہے کسان اب لامبند ہو کر کے ہریانہ سرکار کے ویرود کھڑے نظر آ رہے ہیں آئیے سنواتے ہیں آپ کو کیا کہا ہے بھارتی کسان یونین کے ہریانہ پردیس دیکھ سردار گرنام سنگھ چڑھونی نے ساتھیوں آج جو آپ نے اندولن کیا اس کے لیے آپ سبھی بدھائی کے پات رہے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد میرے پاس شبد نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ نے اتنا اچھا اتنا انساثن بنائے رکھا اور اتنا اچھا پروگرام آپ نے کیا ہر جگہ پہ بیریئر توڑ کے آپ لوگ آئے اور انساثن میں آئے اور آپ کا آج کا جو اندولن ہے امید سے زیادہ سفن رہا ہے بہت سے جگہ بیریکیٹ لگائے بہت سے کسان نہیں پہنچ پائے بہت کچھ ہوا دکھ بھی ہے کہ بہت گری طرح سے پپلی کے اندر لاتھی چارج بھی ہوا ہے جس سے ہمارے بہت سے کسان بھائیوں کو چھوٹے آئی ہیں کئیوں کے سر پٹ گئے ہیں کئیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں بہت گرا لاتھی چارج ہوا ہے حالانکہ لاتھی چارج کرنے کوئی بات نہیں تھی لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بدھائی دینا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بھی کسان نے پولیس پہ حملہ نہیں کیا سب سے جو انساثن آپ نے بنا کے رکھا اور انساثن والوں کی ہمیسہ جیت ہوتی ہے جو آج کے پردرسن میں ہمارا آرتی بھائیوں نے منیم پلے دار بھائیوں نے اور جو ہے ادھوگ بیاپار منڈل نے بیاپار منڈل ہریانہ نے سیلر والے بھائیوں نے ان سب نے سمرتن کیا ہے اور آرتی بھائیوں کو تو بہت ہی زیادہ سمرتن رہا ہے ان سب کے ہم بہت بہت دھنیوادی ہیں بہت بہت آباری ہیں اور جو اگلا پروگرام ہے وہ اگر چودہ تاریخ تک سرکار نے بات نہ مانی تو پندرہ تاریخ سے سبھی جلہ ہیڈ کوٹرو پہ دھرنے شروع ہوں گے اور اگر اس کے بعد انیس تاریخ تک بھی نہ بات مانی تو بیس تاریخ کو پورا ہریانہ کے جو روڑ ہے وہ بند کیے جائیں گے جہاں جہاں بھی ہمارا بس چلے گا تو روڑ جام کرنا ہے جہاں جہاں بھی کسی کا بس چلے ہماری سرکار کو چھتاونی ہے کس سرکار ابھی بھی مان جائے ابھی تو آپ نے لاتھیاں مار کے دیکھ لیا ہے کسان بھاگے نہیں ہے کھڑکے گھائے ہیں کل کو چاہے آپ گوڑی ماریں چاہے آپ لاتھی ماریں آپ جو ماریں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میرا سبھی کیسان بھائیوں سے نرود ہے کہ جو بھی پروگرام ہو ہمارا جو بھی اندولن ہو اس میں ہمارا یہ بالکل ایک پرتیگیا ہے کہ ہم کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کوئی ہم آگجنی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے تو ایک بار سبھی کو میں جتنے سنگٹنوں نے جتنے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا یہ سترہ سنگٹنوں کا پروگرام تھا ان سبھی سنگٹنوں کو میں دھنی واد دینا چاہوں گا سبھی ہمارے جو ویپاری بھائی آرتی بھائی ان سبھی کو دھنی واد دینا چاہوں گا اور سبھی جو کسان بھائی اتنا جنہوں نے بہت ہی ہمارے کاریہ کرتا ہوں نے منت کی بہت ہی جیتidelity کی کئی بھائیوں نے پیسے میں ہمارا بہت سیوگ کیا تو ان سبھی کا میں بہت بہت دھنیوادی ہوں بہت بہت آباری ہوں میرے پاس شبد نہیں ہے آپ کا دھنیواد کرنے کے لیے اور بس میں یہ بینتی کرنا چاہوں گا کہ اگلے اندولنے کے لیے آپ پھر تیار رہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد